سب بھی دوستوں کو نمزکار جائے ہن ریسنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک پرکٹس سیٹ سمجھ لو اس کو یا ایک سول پیپر ہے لیکن یہ اے سی ایل ڈی سی کا ہے اور پرانا ہے کافی پرانا دو تین سال پرانا پیپر ہے یعنی کی دو جار سولے کا یا پندرے کا پیپر ہے تو جو اے سی ایل ڈی سی میں اگزام میں ہوئے ہیں کوششن آئے تھے وہ ہیں تھوڑے سے آپ کے جو ہیڈ کانسٹیبر ایل ڈی سی ہے سمجھ اسپکٹر ایل ڈی سی کا اگزام ہوگا اس سے تھوڑا سا ہارڈ ہے کیونکہ اس میں جو ہے اے سی ایل ڈی سی میں جو کوششن پوچھے گئے ہیں وہ تھوڑا سا جو ان کا جنرل اویرنس والا یعنی کی جی کے والا جو یونٹس ہے وہ تھوڑا سا ڈی فرینس ہوتا ہے تو پھر بھی دوستو بات کرتے ہیں آپ کو ایک تھوڑا آئیڈیا ملے گا حالانکہ سلیوز کا ایک ہی طریقہ ہے جیسے ہمان لیا آپ کے جنرل اویرنس میں جو ہے بھارتیہ سویدان سے کوششن پوچھے جاتے ہیں انسوچیوں سے کوششن پوچھے جاتے ہیں مولی کا دیکار سے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو اس میں بھی سیدھا رہے کے کوششن لیکن تھوڑا سا اوپسنل طور پر جہا ہوتے ہیں نا کیٹیگری بار دیا جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے چلتے ہم اس کو بند کر دیتا ہوں پہلا نمبر کوششن دیا ہے نملکھت میں سے کون سا بھارتیہ سویدان کے ایک نٹ سوڑا بڑا ہو رہا دوستو ایک نٹ پہلا نمبر ایک پہ جو کوششن دیا نملکھت میں سے کون سا بھارت کے سویدان میں ویہد ایک مول کرتے بھی نہیں ہے تو دوستو آپ نے دو چیزیں ہیں بھارتیہ سویدان میں ایک فنڈامینٹل ڈوٹی ایک فنڈامینٹل سائٹ جو فنڈامینٹل سائٹ ہیں وہ آپ کے انوچھے بارہ سے لے کے بتیس تک دیئے ہیں اور جو فنڈامینٹل آپ کی ڈوٹی ہیں وہ ہے فیپٹی ون کے اے میں جوڑی گئے ہیں تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو آپ کے مول کرتے بھیانی کی ڈوٹیاں ہیں اس میں کیا کیا نہیں ہے ایک میں دیا ہے ہماری ساماسک سنسکرتی کی گورپسالی پرمپرا کا مہت سمجھنا اور اس کا پرکشن کرنا یہ بھی دیا گیا ہے اس میں سنسکرتی کی سمبندی اس کو سمجھنا اور اس کا پرکشن کرنا بھی سامل ہے دوسرے میں دیا ہے پراکرتی پریوڑن کی رکشہ کرنا اور اس کے سموردھن کرنا تو یہ مول کرتے بھی ہے جو فیپٹی ون کے اے میں دیئے ہیں اس میں بھی یہ بھی سامل ہے تیسد یا ساغنک سمپتی کو سرکشت کرنا اور ہنسہ سے دور رکھنا تو یہ بھی ہمارے فنڈمنٹلز ڈوٹی کے انترکت آتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے اب تیسرا لاشٹی جو بچہ ہے انتراشتی سانتی اور سرکشہ کو بڑا بدینے اس میں دوستو انتراشتی سانتی کے سمبند میں فنڈمنٹلز رائٹس میں نہیں دیا گیا ہے تو آپ کا آنسر جو ہو جائے گا یہ دی ہو جائے گا دوستو میں آپ کا فنڈمنٹلز جو رائٹس ہیں تو اس کی تو یہ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک میں نے فنڈمنٹلز ڈوٹی جو ہیں یعنی کرتویا جو ہیں وہ نہیں اس کے بھی آپ کو گیارے ٹوٹل ابھی کرتویا ہیں جس میں پہلے دست تھے ایک اور جو اور دیا گیا جس میں شکسہ کے جو اپنے چھے سے لے کے چودہ ورش کے بچے جو ہوتے ہیں سوری کو شکسہ پروائیڈ کرانے کے سمبند میں جو ہے اس کو بھی جوڑ دیا گیا ہے دوستو تو ابھی کیا رہ ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں پرشن نمبر دو پر بھارت کے سبیدان کی پرثم انو سوچی میں کیا دیا گیا ہے اے میں دیا ہے بھارت کے راجعہ اور شنگ راجعہ چھت کی سوچی بی میں دیا ہے شنگ اور راجعہ سوچی سی میں دیا ہے بھاسائے ڈی میں دیا ہے نیایک پن لوپ پنویلونن کے کارے چھت سے کے بھار کے ادینیم تو دوستو میں آپ کو بتا دوں بھارت یہ ہے جو پہلے جب سبیدان بنا تھا اس سمیں بھارت کے سبیدان میں ٹوٹل آٹھ سوچیاں تھی لیکن بعد میں جو ہے چار سوچی اور جوڑ دی گئی ہیں اب ٹوٹل بارہ سوچی ہو گئی ہیں بارہ کی سوچی میں جو ہے آپ کو میں بتاؤں جیسے اس کا کوشن کا جو آنسر ہے بھارت کے سبیدان میں پرثم انو سوچی میں کیا دیا گیا ہے تو اے اپسن بلکل صحیح ہے بھارت کے راجعہ اور سنگ راجعہ سوچیاں تو ایک میں تو پہلی سوچی میں یہی دیا گیا ہے دوسرے میں جو ہے بیتن کے بارے میں دیا گیا ہے کہ بیتن کس کا کتنا ہو گیا ہے بیتن راشت پتی سے لے کے اور جو بھی کارکارنی جتنے بھی پدہ دیکاری ہیں ان کے بیتن کے سممند میں بتایا گیا تیسرے میں جو ہے سپت کے بارے میں بتایا گیا کہ تیسری سوچی میں سپت جو بھی جہاں پر نکتی ہوگی یا جو بھی مان لیا کوئی سانسد بنتا ہے چاہے بدھائق بن چاہے سانسد بنتا ہے کچھ بھی بنتا ہے تو دوستو اس کے سمبندی اس کے جب بھی کوئی پد کو گرہنڈ کرے گا تو سپت لوگ ہی چاہے راجع کرمچاری ہو کےندے کرمچاری ہو یہ سبھی سپت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور چار نمبر سوچی میں جو دوستو بتایا گیا ہے سبا میں راجع صبائی میں سیٹ گائے دوستو سا پچاس سیٹ میں سے دوستو دوستو اڈتیسیٹوں پہ کیا ہوتا ہے جو ہے ویدان صبہ دوارہ چناب ہوتا ہے بارے سیٹ جو ہے راشت پتی دوارہ جو بچے دب میں جو سماجیک چیت ہو گیا سانسکتی ہو گیا بارے ان چہتروں میں جو ہے سماجیک آرتھیک چیت ہو گیا ان میں راشت پتی جو ہے اپنے من کہنے مطلب اپنی سکتی کی پاور کا پریوگ کرتے ہوئے بارہ لوگوں کی نکتی کر سکتے ہیں تو اس میں راجعہ سبا کی سوچی اگر اس میں پانچ میں دیکھے تو اس میں جو انو سوچی جاتی اور جن جاتی کا جو کچھ چھیتر ہیں ان میں پرشراسن کے بارے میں دیا گیا ہے اور چھٹے میں جو ہے نورٹسٹ کی جو کچھ نورٹسٹ کی راجعہ جیسے اصام مجورم میگالیا ناغلینڈ کے وہاں کے پرشراسن کے بارے میں بتایا گیا ہے ساتھوی جو انو سوچی ہے دوستو بہت ہی محتمون ہے اور اس سے کئی بار کوششن آتا ہے اس میں سوچیا دی گئی ہیں تو سوچیا بھی تین پرکار کی ہیں دوستو ایک ہے سنگ سوچی دوسری ہے راجعہ سوچی اور ایک ہے سنورٹی سوچی تو دوستو اس میں جو ہے کچھ وشے جو ہیں سنگ سوچی میں آتے ہیں جن پہ سنگ سوچی کا مطلب جو وشے کین سرکار کے ہاتھ میں ہیں یا کین سرکار جن پہ نیڑنے لے سکتی ہے کل لگا سکتی ہے وہ سنگ سوچی میں راجعہ سوچی میں وہ وشے آتے ہیں جن پہ راجعہ سرکار جو ہے کل لگا سکتی ہے یا راجعہ سرکار کے ادھیکار میں آتے ہیں سنورٹی سوچی میں وہ وشے آتے ہیں جن پہ راجعہ سرکار اور کین سرکار دونوں مل کر اپنا مل کر جو ہے قانون بناتی ہیں یا نیم بنا سکتی ہیں یا کل لگا سکتی ہیں تو اس میں سمورتی سوچی میں وہ ویسے آتے ہیں اور دوستو جیسے سمورتی سوچی کا ایک ادھارہ بتاؤں جیسے مالیہ سکسہ ہے وہ سمورتی سوچی میں آتی ہے اس میں کیا ہے راجعہ سرکار بھی اپتردائی ہے اور کینسرکار بھی اس کے لیے اتردائی ہے اور آٹھویں میں بات کریں تو آٹھویں میں بھاس آئے پہلے جو ہے جب بھارتی سبیدھان بناتا ہے اس سمیں چودہ بھاس آئے تھی ابھی بائیس بھاسائے اس سمورتی سوچی میں جوڑ دی گئی ہیں اور ان کا کبھی کبھی کوششن بھی پوچھ لیتا ہے کہ بھاسائوں کو کب کب جوڑا گیا ہے بھارتی سبیدھان کی جب نرمیت ہوا تھا اس میں کتنی بھاسائے تھی اس کے بعد ہی اس سمیں جو ہے سیب جب بھارتی سبیدھان بنا آٹھ ہی یہ سوچی تھی تو لیکن اس کے بعد بھارتی سبیدھان بننے کے بعد پرند ایک سال بعد ہی نوئی انی سوچی جوڑی گئی جس میں بھومی صداران دو جو کوچھ جیسے بینوہ بھاوے ہوگا ڈاکٹر بھیم راوان بیٹھ کر ہوگی اتیادی جو ہے جس پرکار کے پہلے کیا تھا جیسے جیسے انگریجوں کے سمیں میں کیا جمیدار ہوا کرتے تھے گاہوں میں تو وہ اس بھومی کو صدار یعنی کہ ان جمینوں کو جو ہے سبی میں بٹوارہ کرنے کے سمبندی تھی ایک ودھیک لانا چاہتے تھے لیکن وہ ودھیک بھی پوری طرح سے لاغو نموا کہنے مطلب جو گاہوں میں انگریج دوارہ ایک جمیدار یا دو جمیدار نکت کر دی جاتے تھے اور جمیداروں کا کام ہوتا تھا سبھی کسانوں سے کر لے کے انگریجوں کو یہ پرتھا پہلے سی چلی آ رہی ہے دوستو جس پرکار میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ہسٹری جیسے میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے مانلیہ سب سے پہلے ترک آئے ترکوں کے بعد ترکوں میں بھی کیا جیسے دلی سنتر ترس میں پانچ جو ہے راج بن سن راج کیا ان کے ہاں بھی ایسی ہی ایک پرتھا تھی وہاں وہ بھی جمیداری کی طور پہ ہوا کرتے تھے اور جو ہے جو حسینک ہوا تھے ان کو جمین دے دی جاتی تھی بیتر کے بدلے اس کے علاوہ جو جمین بچتی تھی وہ وہاں کے جمیدار طور پہ جو ہے کچھ لوگ ہوتے تھے اور وہ کروصول دیتے تھے اس کے بعد یہ ترکوں کے بعد جو مغل آگئے مغلوں کے ہاں بھی یہی پرتھتا تھی جمیدار ہوا پٹواری چندیا انہوں نے وہ گام سے جو ہے کر لیتے تھے اس کے بعد انگریج آئے انگریجو نبی وہی پرتھا بس گام کی جمیدار کچھ لوگوں کو نکت کر د تھے اس کے بعد جو ہے ایسی انگریجو جو دیتے ہوا تو اس کے بعد یہ پہلا ایک بدہک پاس ہوا تھا کہ اس میں بھومی صدار کیا جائے یعنی کہ بھومی کو بٹوا رکھیا جائے لیکن یہ لاغو نہیں ہو پایا یعنی کہ جو بھومی ہوا گام کی یہ گام میں جو اتنی بھومی ہے وہ جمیدار سے لے کے وہ سبی میں برابر پار دیا جائے تو اس طرح کہ یہ پہلا جو ہے انہی سوچیس میں جوڑی گئی تھی اس کے بعد جو ہے دس میں جوڑا گیا پہلے کیا ہے سبی لوگ جو ہے کوئی شیوی پار پارٹی سے چناب چن یا چناب لڑتے تھے یعنی کہ جو اس پارٹی کا محل ہوتا تھا اسی پارٹی سے ٹکٹ لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں سرکار گرا کے پیسہ کی خرید پوست ہوتی تھی سرکار آئی اور دس پانچ چیٹوں کا اوپر نیچے ہوتا تھا دل کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے بدھائیوں کو خرید لیتے تھے تو اس کو دل بدلی بدھائی کیا مطلب دل بدل کے ویروت کے سبمند میں یہ یہ انسوچی جوڑی گئی کہ کوئی بھی دل بدل نہیں کر سکتا جس پارٹی میں اس نے چناب جیتا ہے وہ اسی پارٹی میں رہے گا جب تک اتلا چناب نہیں ہو جاتا تو دس وجہ نمبر پر یہ تھا یارو نمبر پر پنچاتی رات جو نانٹی ٹو میں آپ کو پتا ہوگا پہلے جو ہے یہ ایک پنچاتی رات بھی دیکھ آیا اس کو انسوچی میں دوڑ دیا گیا گیاروینی سوچی میں کہ جو ہے پنچاتی اور سب سے پہلے راجستان میں اس کو لاغو کیا گیا اور تین اسطر پہ پنچاتی گرام اسطر پہ خانڈ اسطر پہ اور جلا پنچات اسطر پہ اس کا کارہ کیا گیا باروینی سوچی میں دوستو باروینی سوچی میں وہی نگر پالی کا جس پرکار گرام پنچاد ہے اس پرکار نگر پالی کا کے سنبھن میں بتایا گیا تو دوستو یہ ایک ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اس لیے آگے چلتے ہیں اب چلتے ہیں پریشن نمبر تین پہ بھارت کے سوویدان کے انوچھے بتین کے بتیس کے انترکت سوویدانی کپچاروں کے عدیقار کے وارے میں نملی دیکھت میں سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے دوستو ایسے اس طرح کے questions ہوتے ہیں ان کو question کو reflexive question بولتے ہیں یعنی کہ جو ہے کہنا مطلب بڑی understanding high level کے مانے جاتے ہیں اس طرح کے questions جس میں چار پانچ option دی ہو نہیں ہو تو یہ تھوڑا سا آپ کا لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا آپ کو آئی ڈے ملے گا تو اس میں دیا ہے ایک یہ ہے مول عدیکاروں کے پروتک کا عدیکار ہے یہ بلکل صحیح ہے اس بند کے انترکت اس طرح نیالے کو ریٹ جاری کرنے کا عدیکار ہے بلکل صحیح ہے اسی عدینیم کے کہنا مطلب بھی نہیں اسی انوشت کے انترکت جو ہے نیالے کو ریٹ جاری کر سکتے ہیں اور چار پرکار کی جو ریٹ ہوتی ہیں وہ جاری کرتے ہیں اور سی میں دیا ہے اس انوشت دوارہ پرتیہ بھوت عدیکاروں کو نلمبت نہیں کیا جا سکتا ہاں جو کچھ ایسے عدیکار ہیں ان کو نلمبت نہیں کیا جا سکتا یہ بھی اسی انوچیت میں دیا گیا ہے ڈی میں دیا اس اپونت کے انتقر سنسد کسی بھی انیہ نیالے کو رٹ جاری کرنے کے لیے دیکار کا پریوک کرنے کی سکتی دے سکتی ہے دوستو اس میں سنسد نہیں اس میں بھارتی سبیدھان کے دوارہ ہی نیالے کو یہ سکتی پرابت ہے سنسد دوارہ یہ سکتی نہیں دی گئی ہے تو اس میں ڈی جو ہے غلط ہو جائے گا پرسہ نمبر پانچ پہ چلتے ہیں دوستو پانچ میں دیا بھارت کے سبیدھان کے انوچیت انیس دوارہ پرتیہ بھوت ادھیکاروں میں سے نملکت میں سے کیا نہیں ہے تو جب آپ بھارتی سبیدھان کے جو انوچیت پڑھیں گے یعنی فنڈامنٹل رائٹس جو ہے تو اس میں جو ہے آپ کو میں بتاؤں سب سے پہلے سمانتک ادھیکار ہے جو چودہ سے لے کے اٹھارہ تک ہے پھر سوتن تک ادھیکار ہے انیس اور بیس میں انیس سے لے کے بائیس تک اب پھر اس کے سو سن کے برود ادھیکار ہے جو آپ کا تہیس سے لے کے تہیس اور چوبیس میں دو میں جو ہے سو سن کے برود ادھیکار ہے پھر اس کے بعد دھارمک سوتن تک ادھیکار ہے جو دھارمک سوتن تک ادھیکار ہے پچیس سے لے کے ٹھائیس چار انوچھے دشکے ہیں پھر اس کے بعد ہے سانسکرتک سکسہ کے پروستان کے سمبندی جو ادھیکار دیئے گئے ہیں وہ آپ کا انتیس اور تیس دیا ہے اکتیس کو ہٹا دیا گیا ہے سمپتی کا دیکھار تھا اس میں اور جو بتیس ہے آپ کا سویدھانی کپ چاروں کا دیکھار ہے تو اس کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جو واقعی سوطنتہ اور ابھی وقتی سوطنتہ یہ بالکل دیا گیا ہے سوطنتہ میں جو آپ کے سوطنتہ کا دیکھار ہیں انیس سے لے کے بائیس تک اس میں یہ بھی ادیکار دیا گیا ہے کوئی بھی ورتی کرنے کا سوطنتہ یہ اس میں نہیں دیا گیا ہے دوستو کوئی بھی وقتی کرنے کا ہی سوتنتہ کسی کو نہیں ہے اپنی پرسند کا دھرم پالن کرنے کی بھی سوتنتہ ہے کوئی بھی اپنا دھرم اپنا سکتا ہے دوسرے دھرم کو بھی اپنا سکتا ہے یا اپنے دھرم کا پرچار کر سکتا ہے اور اپنے دھرم کو پروگریس کرنے کے لیے سماروتیادی بھی کر سکتا ہے لیکن جو ہے اس کو ابھی بیوکتی کہنا مطلب اپنے بات کہنے کی بھی آجادی ہے ویوقتی کی بھی آجادی ہے اپنے پرسند کے دھرم پکا پالن کرنے کی بھی سوطنتہ ہے اور سنگموں اتواہ سنگوں کا بنانے کی بھی سوطنتہ کہنے میں مطلب کوئی بھی سنگ بنا سکتا ہے سنگم کر سکتا ہے سمارو کر سکتا ہے اس طرح کی سوطنتہ جو بھارتی سبیدان میں دی گئی ہیں سوطنتہ کے عدیقار میں انیس چلے کے باعثتہ کیے بھی ہے لیکن کوئی بھی برتی کرنے کی سوطنتہ نہیں ہے اس کا آپسن بھی ہو جائے گا پرسند نمبر چھے پر چلتے ہیں ناغرکتہ دینے انیس سو پچپن کے انتقرد نم لکھت میں سے کون سی ریتی ناغرکتہ پراب کرنے کی ریتی نہیں ہے اس میں پوچھا گیا جو انیس سو پچپن ایک کہنے ملا سٹیٹیز ان ارمانڈمنٹ بل تھا جو آیا تھا تو اس میں جو ہے ناغرکتہ کس پرکار آپ لے سکتے ہو اس کے اور اس میں کون سا ایسا پرکار ہے جس کے تو ایک بنسانوکرم تو آپ کو ناغرکتہ ملتی ہے مالی آپ کا کوئی بھارت کے چھت میں رہنے والا کوئی بھی ویقتی اپنے بنس میں جنم لیتا تو اس کو ایٹومیٹی کی بھارت کی ناغرکتہ مل جاتی ہے کوئی ویقتی پنجی کرن کرانا چاہتا ہو پنجی کرن سے بھی وہ ناغرکتہ لے سکتا تھا لیکن اس کے لیے کچھ سمیسیمہ ہے کہ اتنے دن پنجی کرن کرانے بعد اس کو ناغرکتہ ملے گی راجے سیت کا سملت ہونا کسی بھی راجے سیت کا جو ہے اگر بھارت کے چھت میں اس کو سملت کر دیا جاتا ہے تو اس چھت کے نوازیوں کو جو ہے پھر بھارت کہیں چھت میں مانا جائے گا یا ان کو بھارت کی ناغرکتہ پردان کر دی جائے گی لیکن ڈی جو ہے دیسی ناغرکتہ دوری ناغرکتہ کسی کو بھی دوری ناغرکتہ کا جو ہے بھارتی سبیدھان میں اللیک نہیں ہے یا کسی بھی وقتی کو بھارتی سبیدھان کے نصار دوری ناغرکتہ پرابط نہیں کی جا سکتی تو دوستو اس میں جو ہے ڈی جو آپسن ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا تو اس میں نہیں ہے اسی میں نہیں ہے پرسن نمبر سات پہ چلتے ہیں نملکت یگموں میں سے کون سا صحیح سملیت نہیں ہے آپ کو صحیح سملیت نکرنا تو لارڈ نارت جو ہے نانٹی سیونٹی تری کا ریگولیر اٹرک تو ریگولیر اٹرکٹو لارڈ ویلیم وینٹنگ کے سامنے میں آیا تھا یہی غلط ہو جائے گا یہ والا لارڈ کانوالش نے جو چیزشتہ ہی بندوست کیا یہ بھی صحیح ہے لارڈ وینٹنگ نے ستی پرتہ کا انمورہ اٹھار سو انتیت میں راج رام موہن کے ملکے کیا تھا یہ بھی صحیح ہے لارڈ کیننگ میں جو ہے بھارتی سکسہ کا کاریورت یہ بھی صحیح ہے تو آپ کا اے اپسن جو ہے صحیح سملیت نہیں ہے تو آپ کا اے اتر ہو جائے گا اب پرسن نمبر آٹھ پہ چلتے ہیں بھارت میں بھکتی آندولن کے بارے میں نملی کتمی سے کونسا قطن صحیح نہیں ہے رامانوز مدرائی کے منعاکشی مندر میں ادھیانشت کرتے تھے دوسرا ہے مادو سمپردائی کا سنتھا پر ایک کرنیس برامان تھا تیسرا ہے تیلگو برامان بارک ماتھورا کے ندی بس گئے تھے اور انہیں بھکتی آندولن کو اتیادیق پروعاویت کیا اور ڈی میں دیا ہے اتر بھارتیہ سنگ پرمپرا کا وکاس سہ جاؤ تانترک اور ناتھ یوگوں کے پرباب سے ہوا تو دوستو اس میں یہ گلت ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو بھارتیہ سنگ پرمپرا کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ویگیانک طور پر ہی ہیں اس کا ویچہ ایسا نہیں کہ سہ جاؤ یا تانترک کو ماننے والے الگ ہیں لیکن جو ہے بھارتیہ سنگ پرمپرا میں جو وکاس ہوا ہے وہ تانترک روپ سے نہیں ہوا ناتھ یوگیوں کے پرباب میں یعنی کی یہ اس کا گلت ہے تو اس میں ڈی اپسن صحیح ہو جائے گا پرسن نمبر نو پہ چلتے ہیں کلاسیکل کالجی ہندو مندر کے ایک قلعے ایک حصے کا جو ورڈن ہے نملی قسمیں نہیں ہوتا کہنے مطلب یہ جو کچھ ہندو مندر ہے ان میں کچھ پارٹس ہوتے تھے بھاگ ہوتے تو اس میں کون سا ایسا بھاگ ہے جو مندروں میں نہیں ہوتا تھا تو اے میں گرف گرہ یہ بلکل جو بھی میں نے لیا گرف گرہ وہ مانا جاتا چاہتے ہیں یہاں پر بھی کسی بھی دیپتہ کا مندر ہے اس کا مین مورتی لگی ہوتی تھی اس کو گرف گرہ کہا جاتا تھا منڈپ جو ہے بھار کے جو مندر کے بھار کا ایک چھتر ہوتا تھا اس کو منڈپ کہا جاتا تھا تری بھنگ اس میں نہیں ہوتا انترال یہ مندر کے جگہ نے منلوب ایک راستہ کہاں سے مندر شروع ہوا رہا ہے وہاں کے بیچ میں جو جانے کے لیے جگہ ہوتی تھی اس کو انترال کہتے تھے تری بھنگ جو ہے یہ ہے اس کا صحیحیات اتر ہو جائے گا یعنی کہ یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو پرسن نمبر اب دس پہ چلتے ہیں دوستو ستری ستابدی کے پرارمبک کالمی انگریجو کے ساتھ ویپارک وراتائے شروع کرنے کے لیے مغل نیم لکھت میں سے کس بات سے پریٹ ہوئے تو ستری ستابدی کا مطلب شروع آرم میں ستری ستابدی کے آرم میں اگر آپ دیکھو گے تو دوستو یہ سو ستری ستابدی کا مطلب سولi سو ایک . سولہ سو لنیم جانبی اور ARAM کی بات کی جاری ہے تو دوستو یہ آرم ہے سولے سو آرم مانا جاتا ہے سولہ سو ایک سے لے کہ سو لے سو پچیس اگر اندھیا مانا جائے تو معلیہ تیس سے لے پچاس ساٹھ ٹک اور اس کے اتراند مانا جائے تو ستر کے بات ہے تو اس میں سب سے پہلے بات یہیں سمجھنے گی جہوٹ ہے کہ ستروی ستاودی کے پرارمبک کال میں سب سے پرارمبک کال میں تو ایک ہے انیس سولہ سو بارہ اس ویق کے سویلی سویلی میں پتگالی جہاں جی ویڑوں پر انگریجوں کی وجہ ہے یہ ہے بلکل صحیح نہیں ہے انگریج اور دوارہ یا انگریج اور انگریج راجہ انگریج راجہ دوارہ مغل بادسہ کو بھیجے گئے اپار یہ بھی صحیح نہیں ہے ویلین ساکینز کی راج نیتک نہیں پہنٹا دوستو یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ جو حاکن تھا وہ ہے کہاں جہاں گیر کے سمجھ میں سو لیس سو آٹھ سے لے کے سو لیس سو پندرے یا کے آس پاس تک وہ رہا تھا اور اس کو بڑا ہی کہنا مطلب اس نے بڑی ہی چالاکی سے اور بڑی ہی اس کو پروابط کیا تھا جہاں گیر کو اور جہاں گیر سے کئی طرح کی جو ہے مانتہ پرابت کر لی تھی اور کہنا مطلب کہیں آدھیج پرابت کر لیے تھے اور اسی کے کرتے کرتے بعد میں واپن نیو جمالی اور جو ہے وہ جہاں گیر بھی بہت اس سے پروابط ہوا تھا اس کو منصب دار منصب دار بھی بنا دیا تھا اور کہیں اس کو پادی بھی دی تھی اب پرسن نمبر گیارہ پہ چلتے ہیں دوستو نمیلی ختمے سے کونسا مندر سمجھ کے حساب سے پراشینتم ہے تو اے اے میں دیا ہے ماتنڈ استید سوریہ مندر دو میں دیا جڑیال مندر نہیں ہوگا سو دوستو یہ گھڑیال مندر ہے جو بارہ تیریوی اسوی کے آس پاس بنا ہوا ہے تیسرا ہے دیوگاڑ استید گپت مندر اور چوتا ہے کانچی پورم استید کہلاس مندر اگر مندروں کے بات کی جائے تو دوستو جیسے سب سے پہلے آتا ہے دیوگاڑ استید گپت مندر یعنی گپت کال گپت کال جو ہی سے دو سو پچھتر اسوی کے آس پاس شروع ہوا اور دو سو پچھتر سے لے گے اور چار سو ساڑھے- نو مانو پان دو سو ہوا اسوی تک چلا تو جو دیوگاڑ کا استید مندر ہے اس کو دس افتار مندر بھی بولے جاتے ہیں جو اتر پردیس کے والا لالطپورجیلے میں ہے کے والا لالطپورجیلے میں ہے اور بس apoyب ب наш دے بھگوان کیا مندر ہے اور بجش دے بھگوان کا مندر ہے اور بجشو بھگوان کے جو ہے جتنے بھی دس افتار بتائے گئے ہیں اور دس افتار کی جو موٹ کیا ہے اس مندر میں لگی ہیں ساتھ اساتھ جو ہے وشلو کے ساتھ ساتھ یہاں پر گنگا اور یمنا کی موٹی ابھی جو اس کا گیٹ ہے وہاں پر لگا ہے تو دوستو یہ لگ بگ آپ کو گفتکال میں بنا ہے تو یعنی کی آپ کے تیسری چوتھی ستابدی کے آسپاس بنا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا اس میں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں جو سب سے اوپر دیا ہے مارٹن رشتر سوریہ مندر تو یہ ہے جو ہے جینڈ کے کے انتناگ میں ہے اور بھگوان سوریہ کا مندر ہے اور جو ہے اس کو جو ہے کاکوٹ بانس جو ہوا کرتا تھا کہنا مدلہ جو یہاں پر تین چار بانس مہن ہوئے ہیں تو اس میں کاکوٹ بانس ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے ان کے راجہ جو لٹی دیتی تھے اس نے ساتھ سو اس کا راجہ اگر دیکھیں اس کا ساسن کا کال دیکھیں تو ساتھ سو پچیس سے لے کے ساتھ سو چھپنس بھی تھا تو انہوں نے اس سے مہنوانا یعنی کی یہ آٹھوی ستابدی کا مندر ہو گیا اب اس کے بعد آتا ہے جو گھڑیال مندر ہے وہ تو بہت بات کا ہے دوستو اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کانچی پرم کا استدکہ مندر تو دوستو کیلاس مندر جو ہے کانچی پرم کا یہ پل لون سے یعنی کہ ساؤت میں بنا ہوا اور یہ بھی جو ہے آٹھوی ستابدی میں بنا ہوا مندر ہے ویسے اس کو شروع جوتی کی تھی اس مندر کی راج سنہ نام جو ایک راج سمہ نام کے راجہ تھے سا سکتے ان کی پتنی کے انوروت پہ کیا گیا تھا لیکن اس کو شروع کیا وہ بنا نہیں پائے اس کے بعد مہندر برمن نے اور ان کو اگر ایسی ہے تو مہندر برمن کو ہی مانا جاتا ہے مہندر برمن نے پورا کروایا تھا تو ان کا سمیہ بھی جو ہے بات کا ہے ہمیں سب سے پہلے والے کا ڈھونڈنا تو اس میں سی دی سی بات ہے جو آپ کا دیو گرنہ استیت گپت مندر ہے وہ سب سے کہنا مطلب نملی ختمے سے کون سا مندر سمیہ کے حساب سے پراشنطم ہے تو اس میں سی اپسن ہو جائے گا اور سب ہی بات کے ہیں پیٹسن نمبر بار ہے بھارتیا یوجنہ کے اتھیاس میں نم لکھت میں سے کونچی عبدی وارشی کی یوجنہوں کی عبدی نہیں رہی تو دوستو اس میں انیس سو چھاسٹرے لے کے انیس سو انہتر تک بھی تین جو ہے ون بڑشی یوجنہ چلی یہ بھی صحیح ہے انیس سو ستر میں پھر دوارہ پنچ بڑشی یوجنہ شروع ہوئی اور بی میں جو دیا ہے انیس سو سیبنٹی نائن سی میں وہاں بھی ایک بیچ میں جو ہے گیپ ہو گیا تھا پنچ بڑشی ہوجنہوں میں اور سی میں دیکھا جائے تو انیس سو نبی سے انیس سو بیان میں یہاں پر جو ہے ایک یہاں پر بھی گєپ ہو گیا تھا لیکن انیس سو بیان میں سے لے کے ستانمے تک ایک پنچ بڑشیہ یوجنہ رہی ہے یعنی کی ابھی آہ جو پنچ برشیاہ پوری کی پوری، بیان میں شروع ہوں کہ ستانمے نہیں ایسا gap نہیں تھا تو اس کا option ڈی ہو جائے گا اس کے بارے میں میں بتا ہوں گا پنچ برشی ہو جانا کب سے کب سے ہی ہو کب ہے کہ اس کا بھی ویڈیو ٹیم ملے گا تو اس سے میں آپ کو دے دیں گے پرسن نمبر تیرہ ہے آٹھ بچ کے تیس ایم پر منٹ اور گھنٹے کی سوئی میں بیچ کتنا کون ہوگا تو دوستو بہت ہی سمپل کوششن ہے اس میں تو گھنیت کا کوششن ہے تو دیکھو آٹھ بچ کے تیس منٹ پر گھنی کی سوئی ہوگی تو ایک ہوگی آپ کے آٹھ اور نو کی بیچ میں یعنی کی بیچ میں اور گھنی منٹ کی سوئی ہوگی پورا تیس پہ ہوگی اگر آپ اس کو جیسے مان لیا ایک سے لے کے بارے گھنٹے ہوتے ہیں بارے گھنٹے کو اگر تین سو ساٹھ تو ایک جو ہے آپ کا کون ایک مطلب ایک گھنٹے کے بیچ کا جو کون ہوتا ہے وہ تیس دیگری کا ہوتا ہے تو اس میں مان لیا تیس جو گھڑی کی جو گھڑی کی مینٹ والی سوئی ہیں وہ تیس پہ ہوگی تیس سے پیتیس کے بیچ میں آپ کا تیس ڈگری ہو گیا 35 سے چالیس کے بیچ میں جو ہے آپ کا تیس اور ہو گیا 60 ہو گیا اور وہ پھر جو ہے آٹھ انہوں کے بیچ میں ہوگی گھڑی کہنے تیس منٹ ہوگی تو آدھا چلی جائے گی پندرے پھر ہو گیا تو تیس تیس ساٹ اور پندرے پچھتر یعنی کی پچھتر ڈگری کا کون ہوگا اس میں بی ہو جیسے اے میں دیا ستر بی میں دیا ہے پچھتر سی میں دیا آسی اور ڈی میں دیا پچھاسی تو آپ کا پچھتر ڈگری آ جائے گا پرسن نمبر چودہ ان سنکیاؤں کو چھوڑ کے جو اس question کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ math کا question ہے بینہ ایسے میں بتائی بھی دوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں پرسن نمبر پندرہ کچھ پیالے چائے اور کچھ پیالے کوپی کے لیے ایکس نے بن روپے بھکتان کی وہاں سے یہ math کا چلو اس کو یہ simple ہے تو اس کو کر دیتے ہیں یعنی کی ایک بیقتی ہے اس نے کچھ جو ہیں چائے پی ہیں اور کچھ اس نے پیالے پی ہیں یدی چائے کا ملیہ پانچ روپے پیالہ اور کافی کا ملیہ آٹھ روپے پرتی پیالہ ہو تو نملی ختمے سے کونسا قطن صحیح ہے تو یہ math کا بھی ہے لیکن یہ reasoning میں بھی آ جاتا تو دوستو اس نے آٹھ پیالے چائے اور کوپی پی تو ایسا ہو نہیں سکتا آٹھ پیالے میں آپ کسی کوئی بھی حساب لگاؤ گے تو پھوٹی سے بن نہیں ہوگا تو یہ بھی غلط ہے اس نے سمان سنکیا میں چائے اور کوپی پی ہے مانے لیے چار چائے ہو پی ہو چار کوپی آٹھ چک بتیس اور بتیس روپے تو ہو گئے پانچ کا چار بیس بتیس باون ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا اس نے کافی کی تلنہ میں چائے نہیں زیادہ پی اس نے اور یہ بھی اس کا صحیح نہیں ہوگا اس نے چائے کی تلنہ میں کوپی ادھک پی ہے تو اس نے یہ صحیح ہو جائے گا اس نے چائے کی تلنہ میں کوپی کیونکہ آٹھ چک بتیس اس نے کیا ہے چار چار تو کوپی پی جن کا ملیے بتیس روپے اور تین جو ہے اس نے چائے پی پانچ پانچ پی کی پندرے بتیس اور پندرے جو پھوٹی سے بن روپے ہو جائے گا تو اس کا ڈ اپسن صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی option سے آپ کا question ہل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا ہو جائے گا چلو نیکس چلتے ہیں دوستو person number 16 کسی ورس ایک ودیحالے میں ساٹھ پرتیسط لڑکے اور چالیس پرتیسط لڑکیاں ودیحارتی ہیں اگلے ورس دوستو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ بھی simple question ہے ساٹھ پرتیسط لڑکے اور چالیس پرتیسط لڑکیاں ودیحارتی ہیں اگلے پانچ برسوں کے لیے لڑکوں کی سنکیہ میں دس پرتیسط گھٹے ہیں یعنی کہ لڑکیاں جو ہے ساٹھ گناہ دس گناہ پانچ لگاتار پانچ برسوں تک گھٹے ہیں تو کتنے پرسنٹ گھٹیں گے لڑکے اور چالیس پرتیسط لڑکیاں میں کیا ہے پانچ سال تک لگاتار پڑھتی ہوتی ہے دس پرتیسط کی تو ودیحارتی کہ کل نہ ہو بلدی سنکیاں میں کتنا پریبرتن ہوا تو اس میں دوستو اگر نکالو گے تو آپ کو ساٹھ گناہ دس اس طرح کر کے گناہ پانچ تو آپ کو اس میں تیس اس میں بیس آ جائے گا بیس کو پانچ سے پھر پانچ برس کے لیے ہے پانچ سے اسے بھاگ کرو گے تو پانچ دس آ جائے گا اس میں وہ کہنا مطلب گیپ گیپ کو پانچ سے پانچ برسوں میں وہاں تو کرو گا دو پرسنٹ کا اس میں جو ہے آپ کا حراس آئے گا یعنی کی حراس تو آنا ہی آنا ہے کیونکہ وہ ساٹھ سے پرسنٹ سے کم ہوا ہے آپ ایک چیز اور ویسے بھی نورمل دیکھو گے تو دوست اس میں کیا ہے جب ساٹھ پرسنٹ پہ کیا کم ہو رہا ہے اور چالیس پرسنٹ پہ بڑھتری ہو رہی ہے تو حراس تو آنا ہی آنا ہے اگر براور پرسنٹ پہ پچاس پرسنٹ ہوتا تو ہو سکتا تھا پھر بھی انتر آتا ہے لیکن اس میں تو آپ کو سیدھا حراس میں ہی جانا ہے آپ جیسے مانے تین پرسنٹ کی رددی تو ہو ہی نہیں سکتی کوئی پریبارتان ایسا ہو ہی نہیں سکتا پانچ پرسنٹ کا حراس سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے پانچ پرسنٹ کا احراس نہیں ہو گا پانچ پرسنٹ کا حراس ہو گا تو بہت انتر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا دو پرسنٹ کے رح سو ہو رہا ہے پھر سے نمبر سترے پہ دیکھتے ہیں یہ ہے دیا گیا کی ایک نومبر دو جار انیس کو سکروبار ہے تو ایک نومبر دو جار بائیس کو کون سا دن ہوگا دوستو کلنٹر والا کوئیسن آپ کو کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایک ٹرک اپنا نہیں پڑے ہی دوستو جیسے میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا ایک نومبر دو جار انیس سے لے کے ایک نومبر دو جار بائیس تک پوچھا پورے تین سال ہو رہے ہیں. اب ان تین سال میں آپ کو دیکھنا ہے دوستو اس میں کتنے Unfortunately کتنے completely ہقتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے ایک نورمل apart میں ایک بھرس میں ایک دن x2 ہو جاتا ہے اورode میں دو دن ہو جاتا تو اس میں تین دن ہو رہے ہیں اس میں دو ہزار کیا ہے کہ erecht بیٹس آ رہے ہیں ہیں کہ آپ کا دو دن اور اس کے علاوہ دو سال بچے جس میں ایک اکدن چه چار دن اب سکربار نیدھے چار دن جانوں سکربار سنیبار رویبار سومان منگلوار تو اس میں منگلوار آ جائے گا آپ کا اپسن اس کو آپ کو ٹرک یاد آگی تو آپ آرام سے کر سکتے ہو لیکن اس کو آپ کو اور مان لیا یہی پوچھ لیا جائے مان لیا نومبر سیدھا پوچھ لیتے کہ ایک نومبر دو ہزار انیس کو یا ایک نومبر دو ہزار بائیس کو کونسا دن ہوگا تب بھی آپ اس کو نکال سکتے ہو جس پرکار میں بتاؤں سولے تک سولے ہے سو اس وی تک کوئی بھی برفت کی جب بھی کوئی انیس ستاب دی اس میں آتی ہے ستاب دی لیپ میں آتی ہے تو اس لیپ میں کیا ہے ایک دن بھی کچھ نہیں بجھتا دوستو اسے ہاں بھی ہی مان نے ستاب دی دو آج--" ستاب ڈی لیپ ورس آگیا دو آزار واکیس دو آزار بائیس دو آزار اکیس دو آزار بائیس کیونکہ سولہ سلسل تک کوئی لی برش میں کوئی دن نہیں بچتا اس کے بعد آپ کا جو ہے انیس سو میں کرو گے تو آپ کا جیسے اس کو میں بعد میں بتا ہوں گا کیونکہ تھوڑا بینہ دیکھو اتنا بتانا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس میں منگلوار آ جائے گا آپ کا پرسن نمبر سہر دو سنکھاو کا یوگ ون فورٹی تری ہے یا دی بڑی سنکھاو کو چھوٹی سنکھا کے بہت کر کے ساتھ دوستو اس میں بھی میت کا ہے اس میں بھی مان کرنا پڑے گا مان لیا ایکس پلس وائی جو ہے پھوٹی سیون ہے اور دو سنکھاو کا انتر جو ہے بھاگ کرنے پہ دو سنکھاو کا انتر بھاگ کرنے پہ جو ہے مان لیا ایکس میں سے مائنس کیا اور اس کا جو ہے بڑی سنکھا سے مان لیا ایکس سے جو ہے بھاگ دیتے برابر سیون آتا ہے پھر اس کے بعد مان نکالو گا تو آپ کا مان نکل جائے گا پرسن نمبر انیس سوچی ایک کو سوچی دو میں سملیت کرنا ہے آپ کو جیسے دوستو اس میں دیا ہے سہر کے نام دیئے لکناؤ جبلپور سورت پٹنا تو دوستو آپ کو سب سے پہلے جو آسان کوششن ہے اس کو آپ اس میں ملا سکتے ہیں جس پرکار پٹنا کیا ہے گنگا کے کنارے ہے آپ کو پتا ہے تو دیکھ لیں پٹنا دی میں پہلا کونسا ہے دی میں پہلا ایک تو بی میں دیا ہے اور ایک دی میں دیا ہے اب اس کے بعد لکناؤ دیکھ لیں تو لکناؤ بھی آپ کو پتا ہوگا دوستو گونتی ندی کے کنارے ہیں پھر اس کو دیکھ لیں لکناؤ کہاں پہ ہے اے میں اے کا چوتھا اے کا چوتھا کیسے دیا ہے اے کا چوتھا بی میں اور دی میں کہنے مطلب دونوں صحیح ہیں تو دونوں صحیح ہیں اب آپ کو اور پتہ کرنا پڑے گا اب بچہ جولپور اور صورت تو دوستو جو جولپور ہے وہ جولپور دیکھنا پڑے گا کون سے اسٹیٹ میں ہیں تو نرمدہ کے کنارے پڑتا ہے جولپور جو نرمدہ کے ہے صورت تابتی ندی کے کنارے ہیں تو دوستو اس میں جو ہے آپ کا جولپور جو ہے نرمدہ یعنی کی بی کا تیسرا بی کا تیسرا بی کا تیسرا بی میں دیا ہے صرف بی میں دیا ہے جس میں ہمارے دو اپسن پہلے شہی تھے تو بی اور ڈی میں سی چھانٹنا تھا تو بی میں تو آپ کا بی اپسن صحیح ہو جائے گا اس پرکار جو ہے آپ کا لکھنا و گومتی ندی کنارے اور جوالپور نرمضہ ندی کنارے اور صورت جو ہے تاپتی کے اور پھٹنا گنگا ندی کنارے دوستو یہ بھی ایک کوششن اس طرح کا بھی آ سکتا ہے پرسن نمبر بیس گر راشتہ ادھان کس کے لیے پرسند ہے اے باگ کے لیے بی سیر کے لیے سی پروازی پکسی کے لیے دی ایک سینگ والے گینڈے کے لیے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گر راشتہ ادھان جو ہے گجرات میں استدھر ویس سیروں کے لیے بہت پرسند ہے یعنی کہ یہاں کے پر جو ہے بہت ادھگ مہترہ میں سیر پائے جاتے ہیں تو اس کا بی اپسن سیدھا سیدھا ہو جائے گا چینوک کیا ہے تو دوستو چیکو نام سے ایک ہیلیکوپٹر بنا ہوا لیکن یہ چینوک ہے کیا ہے راکیج کے پوروی ڈھالو پہ بہت گرم اور سوکی پرون ہے یعنی پون ہوایے ہیں بی میں دیا ہے ٹونڈراس کی پرچند متعدی تھنڈی پون سی اے مدیس آئی وریرے متعدی تھنڈی پون اور دی میں افریقہ کے پچھم ٹھٹپر اگستان کی اور سے بہنے والی سوکی اے دھولی پون تو دوستو یہ اے والا جو اپسن ہے چینوک جو ہے یہ دخشنی امریکہ میں بہنے والی راکیج جو پروت ہے ہوا پر اس کے ڈھالانوں پہ بہتی ہیں اور گرم اور سوکی ہوایے ہوتی ہیں پیرسن نمبر بائیس ہمالیا کی مکھی چوٹیاؤں دی گئی ہیں ان میں سے اچھ سے نمکی طرف وستیت کی دیئے اور دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں اے میں کنچن جنگا اس کے بعد ننگا پروت سی میں نندہ دیوی چار میں دھولا ہوئی رہا تو سب سے ایوریسٹ کے بعد بھارت کے اندر کنچن جنگا پروت جو ہے سب سے اونچا پروت ہے کنچن جنگا کی اگر ہائٹ کی بات کی جو پانچ ہزار وہ سوری آٹھ ہزار پانچسو چھاسی میٹر ہے اس کے بعد ننگا دیوی ننگا پروت اس کے بعد نندہ دیوی اس کے بعد دھولا ہوئی رہا تو اس میں دیکھنا ہے آپ کو کس کا کتنا ہے تو اس میں آٹھ ہزار ایک سو سرسر دھولا ہوئی رہ یعنی کی کنچن جنگا کے بعد دھولا ہوئی رہ ایک آئے گا پہلے پھر اس کے بعد چار آئے گا اور چار کے بعد جو ہے آپ کا پھر ننگا پروت آٹھ ہزار ایک سو چھبیس اور اس کے بعد ننگا دیوی سات ہزار آٹھ سو سولے یعنی کی اس کے اے اپسن سے ہو جائے گا ایک چار دو تین پرسل نمبر تیری ہے کسی ورس کے دوران سب سے لمبا کہنا مطلب کسی ورس کے دوران سب سے لمبا دن رات کہاں ہوتا ہے بھومت دیر ایک آپ ہے بی میں دیر دھورپ ہے سی میں کر کرک ریخا مر کرکا پھے اور ڈی میں اتری دھورپ دھکشن دھورپ رت پہ تو دوستو اس میں جو ہے اتری دھورپ رت اور دھکشن دھورپ رت پہ سب سے لمبا دن ہوتا ہے پسن نمبر چوبیس نیم لکیز میں سے کس کے تُلیہ گتی کے گتیوان کرنوں میں نوٹان کا گتی کا نیم لاغو نہیں ہوتا تو کس میں گتی کا نیم لاغو نہیں ہوتا ہے راکیٹ میں بھی ہوتا لیکن بلٹ ٹرین میں لاغو نہیں ہوتا تو یہ ہے آپ کا ڈی اپسن ہو جائے گا دوستو آج ہم چوبیس ہی کرتے ہیں حالان کی میں نے اس میں اور بھی کوئیسٹن ڈالیتے لیکن انہیں بعد میں دیکھیں گے دوستو تو آہ ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں ساتھی اپنے چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کریں ساتھ میں لگی جس سے آپ کے آنے والی ویڈیو مل جائے اس طرح کے جو میں کچھ ابھی ہے یہ تھوڑے سے ہارڈ کوسچن ہے آپ کے اگزام کی حساب سے تو میں اس طرح کے پانچ ویڈیو آپ کو دوں گا لیکن آپ کو اس سے بہت سٹرونگ اور آپ کے جو ہے لیبل جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا اس طرح کے ویڈیو سے دوستو دیکھنے لیے تھینکیو دھنیواد ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے کتنا میرے گا